بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات السامعین کرام مزرگان محترم ہم سب کو انتہائی افسوس ہے کہ آج ملک میں ہر طرف افراد تفریح ہے اور مسلمانوں کے حق میں انتہائی سخت آزمائش کے اوقات مسلمانوں پر منلہ رہے ہیں بہت زیادہ آزمائش میں ہم سب مقتلع ہیں آئے دن ہر شخص دشمنان اسلام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ ذات اقدس پر بھی انتہائی گستاخ آمیر کلمات کہے جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب اس بات کا سبب ہے کہ ہمارے ملک کے سائب اقتدار اور بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے حضرات خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں کسی بھی دین کے مقتدر شخص کے بارے میں مذہبی شخص کے بارے میں کوئی گستاخی کرنا کسی بھی مذہب والے کو پسند نہیں آتا اس کی جذبت بھڑک جاتے ہیں اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا کیا تعلق ہے کتنی محبت ہے پوری دنیا جانتی جو غیر مسلم ہیں اور دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں تو جب سب جانتے ہیں تو ایسی صورت میں روزانہ کچھ نہ کچھ بولتے رہنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی بھی مسلمان کو سبر کرنا مشکل ہوتا ہے حکومت کو چاہیے کہ ایسے گندے الفاظ نکالنے والوں پر سخت کارروائی کریں اور ان کو سخت سے سخت سزا دے تاکہ اس سزا کے نتیجے میں ملک کا کوئی بھی دشمن اسلام کو ہمت نہ ہو آئندہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام سید المرسلین کے خلاف کوئی مستاخ آویس کلمہ کہیں تو اگر سزا حکومت کی جانب سے دی جائے گی تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پودے پور کا جو واقعہ ہے اسی سے متعلق ہے بہت افسوس کی بات تو ہے اور انسانیت کے خلاف بھی ہے کہ اس طرح اس نے گستاخ رسول کی ہوایت میں قتل کر دیا اور اپنے ہاتھ میں قانون لے لیا یہ قانون کے خلاف ہے بہرحال ہم اس کو گنڈم کرتے ہیں اور ہم کو بہت ہی زیادہ افسوس بھی ہے کہ اس طرح ان کو اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا چاہیے تھا تو آخر میں میں دمارہ آل ارباب حکومت سے ارباب حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں جل سے جل اقدام کریں اور جو اس قسم کی سزا اس قسم کی حرکات نازیوہ کرتے ہیں تو ان کو سخت سزا دیں اور جہل میں بھریں اور مسلمانوں کو اس سے اتمنان اور چین حاصل ہو اور اس کی آپ ذمہ داری لیں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ اس کے لئے قدم اٹھائیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی پورے ملک کے اندر امن و امان باقی رکھے کسی بھی قسم کی بدمنی نہ ہونے پائیں اور نا قتل خون یہ بہرحال یہ نا پسندیدہ چیز ہے کوئی بہن صاحب اس کو پسند نہیں کرتا کہ نا حق خون بھایا جائے اور بدمنی عام ہو اللہ رب العزت اس سے ہمارے ملک کو پاک کرے اور حفاظت فرمائے موسیقی